بہتر بتا پائیں گے کہ کیونکہ کانگریس کا نیریٹیو یہی رہا ہے کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھلنے آیا ہوں لیکن یہاں پر تو الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن میں دکان نہیں ہوتی ہے الیکشن میں جنادیش ہوتا ہے الیکشن میں لوگتنٹر ہوتا ہے الیکشن میں ووڈ بینک ہوتا ہے الیکشن میں سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے ایک نہیں راشد آپ نے ٹھیک کہا اگر اتنے بڑے رجحانوں کے ساتھ کانگریس اتنی بڑی وکٹری لیتی ہے تو دکان تو کیا میں تو بولوں گا کہ پوری کی پوری شاپنگ مال کھل گئی ہے اب ایک چیز اور دیکھنا ہے کہ شام کو جب سارے ریزلٹ آ جائیں گے جیڈی ایس وغیرہ جو کنگ میکر کی آپ نے بات کی تو مال شاپنگ مال تو کھل گیا ہے لیکن اس کے اوپر پتا چلا بات میں کبجہ کسی اور نے کر لیا ہے یہ ہوتا رہا ہے اور کرناٹک میں تو ہوا ہی تھا آپ یہ مان کے چلیے کہ سب سے کم سیٹ جس نے پائی تھی پچھلی بار وہ چیف مینیسٹر بن گئے ایک فیکٹر جو رسک فیکٹر ہے یہاں پہ رسک فیکٹر کو انالائز کرنا چاہیے ڈیکے شیو کمار کے اوپر سینٹرل کمانڈ کی جو ٹیم ہے کانگریس کی لگتا ہے ورد ہست ہے ہاتھ ہے ڈیکے شیو کمار انڈاؤٹلی میں ابھی سے یہ بول سکتا ہوں کہ فرسٹ پریفرنس ہوں گے وہ ڈیکلیئر کر دیے جائیں گے سوال یہ ہے کہ اس کے پہلے جو وہاں پہ مکھے منتری تھے کانگریس کے جو اپنے دم پہ وہاں پہ نیتا بنے ہوئے ہیں کیا وہ اس سیکریفائز کو ہاں اس سیکریفائز کو وہ کریں گے ایکسپٹ کر لیں گے کہ بھائی ان کی تو پوری راج نہیں تھی کتم ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک رسک فیکٹر میں ڈیولپ ہو جائے بات جو ہے آپ دیکھیں گے تو سینٹرل کی کمانڈ پوری ان کے ساتھ ہے لیکن کانگریس میں چکی یہ پرمپرا رہی ہے جب نیتا چننے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کچھ نیو کچھ خٹ پٹ ہو جاتی ہے اسی لیے میں اس کو رسک فیکٹر کے روپ میں دیکھتا ہوں کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد کیا کیا رسک فیکٹر رہیں گے جو کہ کانگریس کو ایکسٹرہ ملش کرنا ہے